اسلام علیکم میں پیائے پیائے ویوریس کیا اور چالہ امید کرتی ہوں ہم سب خیریت سے ہوں گے سب ٹھیک ہوں گے بہت خوش بہت ہوں گے آج میں مانس کی کیچن میں لے کر آئی ہوں فرائیڈ چکن سپیکٹیو بہت مزدیکی بنتی ہے ضرور ٹرائی کرنا بھی ریسیپی کو تو انشاءاللہب کو ضرور پسند آئے گی تو ہمچنے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ رحمان الرحیم یہ میں نے ہاف پیکٹ سپیکٹیو لے لی تھی اس کو میں نے اوبار لیا گرم پانی میں دو چمچ ڈال کے تو یہ جب کک ہو جائیں تو آپ اس کو پھر چھان لیں تھنڈا پائن ڈال دیں تاکہ یہ جوڑے ہیں یہ میں ہاف کے لیے چکن لیا ہے اور ایک سے ڈیر چائے کا چمچ لیسن اس کو بریک بر چوب کر لیا ہے اور یہ میرے پاس پیزا سوس بنانے کے لیے اس کے یہ مسائلیں ہیں تو یہ بہت مزے کی بنتی ہے اس کی سوس چکن کو فرائی ہوگا پھر اس کی سوس بنیں گی تو انشاءاللہ کوئی اسی بھی بہت پسند آنے والی ہے انشاءاللہ پیزا سوس بنانے کے لیے ایک سے چائے کا چمچ نمک خاص بے ضرورت لے لیا ہے اور ایک سے ڈیر چمچ کوٹی ڈال مچ درد جو میچ چھتی ہے دادر اور ہاف چمچ ڈال مچ پاوڈر ٹھیک ہے اور یہ میں بڑے سے چاہ ٹماٹر لے لیے ان کو میں نے اُبال لیا اُبال کین کے چھلکے تاہر لیا تو پھر ہم ٹماٹروں کو بھی گرینٹ کر لیں گے پیسٹ پڑا لیں گے یہ ہمارے پاس مسائلہ آپ کرسپی چکن مسائلہ بھی لے سکتے ہیں بنا بنا وہ جو مارکر سے مل جاتا ہے کہیں سیزی لی مل جاتا ہے پھر اگر نہیں ہے آپ میتہ لیں اس کے لئے نمک لارمیچ پاوڈر ڈرمیچ اور ان کو مکس کر کے اچھے سے تو پھر چکن کو لگا کے اپنے مائی نیشن کرنا پھر فرائی کر لینا میں چکن کو لگا کے یہ میدہ جو مسائلہ کرسپی مسائلہ چکن اس کو لگا کے فرائی کروں گی دی فرائی کرنا اتنا کرنا کہ چکن بھی کوک ہو جائے اور ادھر ہم اپنا پیزا سوچ تیار کرتے ہیں میں چکن کو ہمیں مائی نیشن کر لیا ہے آپ بھی اچھے سے کوٹنگ کریں کرنے کے بعد پانی میں ڈپ کرتی ہوں پانی میں ڈپ کرنے کے بعد دوبارہ سف اچھے سے کوٹنگ کریں گے بہت کسپی سائی چکن تیار ہوگا اور اس کے ساتھ سپیٹری بہت ہی اچھی لگے گی یوں پانی میں ایسے ڈپ کیا آپ نے اور پھر طور پر اس کو اپنے ایسے ہی نکال دیں پانی میں ڈپ کیا اس کو اچھے سے جھاڑ لیجئے پھر آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے سائل بوٹیوں کو اسی طرح کریں اور کرنے کے بعد دوبارہ سا اس کی کوٹنگ کریں بہت کسپی چکن تیار ہوگا آپ یوں بھی کھا سکتے ہیں زور کرنے کو بہت ہی اچھا لگے گا اچھے سے یہ مائی نیشن کر لیا ہے مسالت چکا ہے اب ہم اس کو دی فائی کرتے ہیں میرے اس کو دی باگی بسمی اللہ کر رہا دے Möglichkeit یقیقی بہت ٹک کھیں تب رہنے کو ریپے ہیں اس کی طرح میں اساے تصویر کریں دوبارہ ساہ کی طرف کیا پسٹ سارہ کے لئے دوبارہ سوچ پرceu رہش ٹی پھر کو اکہ کریں سب سے پہلے ہم گارڈی فرائی کریں گے پھر ہم اس کے اندر اپنے پیسٹ نمک ڈالیں گے اور چلی سوس کے 2 سے 3 چمچ اور ملوکو پہلے کیسا ہے جیسے پہلے لے بھی挤 پیسٹ پھر ہمسل کو پہلے لیتے ہیں پھر ہمیں مسائلے ڈال دیتے ہیں پھر ہم مسائلے کے بعد پھر ہمسل کو پیسٹ کریں گے ہم اس کو بازے دوبارہ گرینڈ کریں گے اب چلی سوچ کے دو سے پینچے مچ سات ہی ساتھ ہم اس میں کیچپ ریٹ کرتے ہیں چاہ سے پانچ چمچ اب ہم اس کو اچھے سے کوک کر لیتے ہیں کوک کرنے کے بعد اس کو دوبارہ سا مگرینڈ کریں گے اور یہ ہماری بہت ہی مزتار سوچ تیار ہو جائے مزے کا ہمارا چکر فرائی ہو چکا ہوا ہے اب میں اس کو نکال کریں فل کوک ہو چکا ہوا ہے بہت مزے کا کسپی چکن تیار ہو گیا اور اس کے بعد اس کے بعد باقی کا جو پورسیجر ہے وہ بتاتے ہیں کہ وہ آگے کیسے کر میں جیسے کر دے ہیں وہ بہت مزے کا کسپی چکن پھر اس کے پر ہم چکن لگائیں گے پھر اوپر جو سوس تیار کی کو لگا کے پھر ہم سکنجوائیں کریں گے آپ بھی ضرور پرائی کرنا میرے ریسپی کو پلیس آپ نے یہ ضرور بنایا ہے پہنچ پر سمپل بننے والی ریسپی ہے انشاء آپ کو ضرور سان دائیں گے پلیس میرے چینل کو سبسکر کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل اگر آپ کو بٹنگ دبائیں تاکہ ہر آن میں نئی ویڈی آپ کو سب سے پہلے ملیں اور مجھے ضرور بتانا ہے کہ وہ کیسا لگتا ہے میں نے اس کو اپنے در پلیٹر میں ڈال دیا ہے اب ہم اس کو پر چکن لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پلیس آپ نے ہماری اسی پی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے انشاء اللہ آپ کو بہت مزائے گا بہت انجوائی کرنے والی اسی پی کو بہت ہی آپ کو مزددار لگے گا آپ دیکھیں اس کی روک کتنی خوبصورت شائن کتنی مزددار لگ رہی ہے جیسے کہ ہم نے اس کو افیشل کیا گلوئنگ آگئی اس کے اوپر تو چلیں ہم اس کے اوپر سوس ڈالتے ہیں سوس بنائی ہے نا وہ اب اس کے اوپر ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ان سب کے اوپر سوس لگا رہیں گے بوٹیاں کے اوپر ہم میک اپ کریں گے میک اپ اچھا لگے گا نا وہ خوش ہو جائیں گی آہاں تک کتنا خوش ہو رہی ہیں بہت مزددار ہماری ریسپی تیار ہو چکی بھی ہے تو پلیز آپ نے ضرور کرنا اور مجھے بتانا اور کھا کے بھی بتائیے گا کیسی آپ کو لگی بہت مزائے گا سچ میں بہت اچھی لگی گا پلیز آپ نے میری ریسپی کو ضرور کرنا اور بتانا آپ کو کیسا لگا خیار رکھیں سب کو دعا میں یاد رکھیں مزے مزے کے کھانے نہیں کھائیں اللہ کا شکر دا کریں تینکیو سو مچ جا کو تیار کھائیں